پشن منگال ویدان صبح چناؤں میں مسلمان اس بار کس پارٹی کی طرف ہیں؟ کیا مسلمان پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ممتہ بنرجی کے ساتھ رہیں گے؟ اس پر ٹی ایم سی کے دگج نیتا اور آل بنگال ڈسٹریکٹ امام اسسیشن کے پریسیڈنٹ احمد علی وارسی نے کیا کچھ کہا ہے؟ آئیے سنتے ہیں تیرمول کانگریس کے کنڈیڈٹ تھے ان کی حمایت میں اقلیت اور امام و موزن سب کھڑے ہونے کی ہم لوگوں نے کوشش کی اور یہ دیکھنے کو ملا کہ کہیں بھی کسی بھی زلہ میں نہ تو اقلیت محترمہ ممتہ بنرجی سے آلگ ہیں اور نہ اس پارٹی سے کسی کو کوئی تکلیف ہے ہر لوگ خوشدلی کے ساتھ عوام جو ہے ہماری قائد ممتہ بنرجی کے ساتھ کھڑے رہے بولا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ممتہ بنرجی سے ناراض ہیں اگلیت کے بہت سارے لوگ بھی ناراض ہیں دیکھئے ہم نے جو دورہ کیا ہم کو تو کہیں ناراضگی جھلنا نہیں پڑا نہ کوئی سامنا کرنا پڑا کہ کوئی یہ کہے کہ ہم کو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا ہم لوگ کا ایک ہی کام تھا کہ جو ہماری سرکار محترمہ ممتہ بنرجی کی سرکار کا جو دس سالہ ریپورٹ کار یہ ہم لوگ ہر زلا میں ہر قصبے میں ہر پنچائت میں ہم لوگ تقسیم کیا کہ آپ اس کو بغور پڑھئے کہ بچہ پائدہ ہونے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں پائدہ ہوتا ہے اس وقت سے لے کے بچے کی پائدائی سے لے کے اور قبر تک کا انتظام ہماری محترمہ ممتہ بنرجی نے کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو نہیں ملا ہو یوں آسیری کرنے آسیری سب وہ ساچی کتنے انہتر پرکڑپ ہے جس کو ممتہ بنرجی نے دیا اور سب کو ملا یہ پانچ لاکھ روپے کا جو ساتھی کارڈ ہے یہ کتنا بڑا مدد ہے گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں تو فری ہائی ہے پلس کہ جتنے بڑے بھی نرسنگ ہوم آپ بڑے بڑے سے ہسپیٹل میں آپ جائیے آپ کا فری علاج ہوگا یہاں کنسر تک کا علاج ہوا ہارڈ کا علاج ہوا کیڈنی کا علاج ہوا اور آپ کو کیا چاہیے ہر طرح سے لوگ مطمئن ہم کو دکھائی دئیے یہ میرا اپنا نظریہ ہے اور ہماری پوری ٹیم دورہ کی اور دورہ کرنے پر اقلیت تو پر مکمل طور پر ساتھ ہے ہم لوگ کوئی ایسا زلہ نہیں ہے جہاں کہ نہیں گئے ہو دو چلن پر چناؤ باقی ہے باستی صاحب کیا رکھتا ہے دو چلنوں میں کیا ہو سکتا دیکھئے آج ایک بائیس تاریخ تھا آج تیتالیس سیٹ پر الیکشن تھا یہ تیتالیس سیٹ جو ہے یہ ہم لوگوں کا ہے اور جو چھبیس اور انتیس جو انتیس اور چھبیس الیکشن ہے وہ بھی سمجھ لئے کہ پورے طور پر ہماری وزیرالہ ممتب انرجی کا ہی نمائندہ جیتے گا اور بھاری متوں سے جیتے گا اور تُو تھرڈ میجورڈی سے ہم ہمیں پھر کامیاب ہوں گے اور ہماری نتری ممتب انرجی نومنوں میں وزیرالہ کی کرسی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ ممتب انرجی نے کوئی ایسا قوم نہیں ہے یا ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو تفلیج جاتی ہو جین ہو کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جن کے لئے انہوں نے راستہ کھول کے نہیں رکھا ہے اور ان کو نہیں دیا ہے یا ان کے لئے نہیں سوچتی ہے ان کا نظریہ سب کے لئے برابر ہے بے شک ساتھ ہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اور صرف مسلمان پہ نہیں ہے بنگال کا ہر عوام ممتب انرجی کے ساتھ ہے ابھی دیکھئے ان لوگوں کے امیش شاہ اور نرندر موڈی کی تقریر سے بنگال کے عوام کو اتنا دل میں صدمہ پہنچا ہے کہ یہاں کی عورتیں پورے مغریب بنگال کی عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس طرح سے ہماری نیتری ممتب انرجی کا انہوں نے مزاک اڑایا ہے اس کا جواب ہم ووٹ کے ذریعے دیں گے اور کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں گے آج تیرسٹھ ہزار ہمارے امام و معزین حضرات وظیفہ پاتے ہیں اٹھائیس ہزار پروہید پاتے ہیں تو کیا ان سے ہم وفادار نہیں ہیں ہم وفاداری نہیں کریں گے ہم تو بالکل علیہ نعلان بولتے ہیں کہ ہمارے ممتب انرجی کا حق کو مضبوط کیجئے تاکہ مغریب بنگال جو فرقہ پرستوں کے گھیرے میں آ رہا ہے ممتب انرجی اور پورا دلی اور گجرات تمام کے لوگ آ کے ممتب انرجی یوگی ہو چاہے امی شاہ ہو یا نرندر موڈی ہو چاہے راندہ سنگھ ہو کون بنگال کی دھرتی پر نڈڈہ جی پی نڈڈہ ان کے پریسیڈنٹ ہو کون آ کے ظاہر نہیں ہو گلہ اور کون یہاں باٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہندو مسلمان سے کوئی یہاں بنگال کی سرزمین پر باٹ دیا جائے گا یہاں کبھی نہیں بٹا ہے یہاں کا کلچری الگ ہے یہاں کا طبقہ سے محسوس کرتا ہے ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے بنگال کی شان بنگال کی عزت کس چیز میں رہے گی آج پورے ہندوستان کی نگاہ ہے کہ مغرب بنگال میں اگر خانون بچا سنویدان بچا تو پورے ہندوستان میں سنویدان بچے گا یہ تو ہندوستان کے سنویدان کو پارا پارا ڈاکٹر ویم راوت عمیتگر کے سنویدان بنائے ہوئے کو جس کا ہم لوگ قدر کرتے عزت کرتے ہیں اس میں ہمارے حقوق ہے ہندو المسلمان سکھ ہر سب کے حقوق ہے اس قانون میں اس قانون کے تحت ہم فقر سے جیتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ اس قانون کو ہمیشہ تحفظ اس کی تحفظ کیلئے ہم لوگ لڑتے رہیں گے میں سگریٹ کل نیر آئی ٹی سی فیکٹری فاطمت زہرہ مسجد کا امام خطیب اسی نمبر وارڈ کا میں ووٹر بھی ہوں اور میرے پورٹ علاقے میں محترم جناب محمد فرحاد حکیم صاحب قبلہ ہیں اور آپ نے جو سوال کیا کہ وہ ہم لوگوں کے لئے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہیں تو الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورٹ علاقے کے لئے فرحاد حکیم صاحب سے بہتر کوئی بھی ایمیلے نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی بھی نتا ابھی تک نہیں ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے لگ بھگ دس سالوں سے میں وہاں پہ امامت کر رہا ہوں اور دس سالوں سے فرحاد حکیم صاحب قبلہ بھی وہاں کے ایمیلے ہیں اور بنگال میں منتری بھی ہیں ماشاءاللہ تو ہر موقع سے انہوں نے ہم لوگوں کے لئے خدمت کیا ہے اور جو بھی ضرورت پڑی ہے چاہے وہ ہمارے انور بھائی ہوں یا فرحاد حکیم صاحب ہوں انہوں نے ہر وقت ہر بات پہ انہوں نے لبے کہا تو ہمارے لئے بہتر ہے الحمدللہ ہم تو پورٹ شیطر کے لوگوں سے اپیل سرزمین پر فرقہ پرست اپنے چنگل گارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورے دیش کی فکر چھوڑ کر موڈی جی امیشہ جی اور جے پی نڈا جی یوگی عدیت تینات جی بنگال کی سرزمین کو ناپاک کرنے کی کوششیں کرنے میں لگے ہیں تو ایسے موقع سے میں صرف پورٹ اسیمبلی کے لوگوں سے نہیں بلکہ پورے بنگال کے لوگوں سے ہندو مسلمان سی کسائی سارے لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بار زیادہ سے زیادہ چونکہ ابھی چھے چرن ہو چکے ہیں ابھی صرف دو چرن اور باقی ہے تو ان دو چرنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمارے بنگال کی شیرنی محترمہ ممتہ بنرجی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لئے ہر علاقے سے ٹی ایم سی کے امیدوار کو بھاری متوں سے کامیاب بنانے کے ضرورت ہے اور خاص کر ہم پورٹ علاقے کے لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے فرحاد حکیم صاحب قبلہ کو زیادہ سے زیادہ ہوت کریں اور ان کو خوب سے خوب کامیاب بنا کر ان کو فیس سے ملی بھیجیں میں محمد اسلام منعائی ایسا ہے کہ میں گوٹر تو ہورا ڈشٹیک کا ہوں لیکن یہ خدرپور پورٹ علاقے سے میرا ہمیشہ بڑا گہرہ رابطہ رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ الہاج احمد علی واسی صاحب جو مغربی بنگال امام شوشن کے صدر ہیں ان کے ان سے میں بہت قریب ہوں چنانچہ اس دریعے سے اس علاقے سے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں چنانچہ اس علاقے کے جو کانڈیڈیٹ جناب فرحاد حکیم صاحب ہے یقیناً انہیں زیادہ سے زیادہ وٹوں سے جیتنا چاہیے اور امید قوی ہے جیسا کہ ادھر کے لوگوں کا ان سے متعلق رجحان اور خیال ہے وہ انشاءاللہ سبارہ یعنی تیسری دفعہ جو ہے کہ وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی